ہلو فرنس ویلکم یوال ان میں یوٹیو چینل فول آف نالیج انڈ اپ ڈیٹ آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے ٹاپ اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں یہ ریکرویٹمنٹ ہے میں کچھ پوست نکلی ہیں سی ار پی ایف کی جو دونوں ہیں وومن اور مین کے لئے اور یہ پوست جو ہیں ٹوئنٹی جولائی سے ان کے فارم لگ رہے ہیں اور لاسٹ ہے ٹھائٹی فسٹ اگست ہے اب اگزام اس کا جو ہے ٹوئنٹی دیسمبر کو ہوگا اور یہ پورا پیرامیڈیکل سٹاف کے لئے پوست ہیں جس میں ساب انسپیکٹر انسپیکٹر ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کی پوست ہیں اور یہ سب ہی کے لئے ہیں چاہے وہ جنرل کٹیگری کے ہوں او بی سی کے ہوں ایسٹی کے ہوں ایسٹی کے ہوں یا پھر اکنامیکلی ویکر سیکشن سے ہوں فرنس میں لاسٹ تک ضرور ڈسکس کروں گا ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے ہر طرح کی اپ ڈیٹ جاب کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گی فرنس سب سے پہلے اگر ہم بات کریں انسپیکٹر ڈائیٹیشن کی اس کے لئے آپ کو بی اسی چاہیے ہوم سائنس میں اور ایج چاہیے تھرٹی سال اور یہ صرف ایک پوست ہے جس کی پی ہے فورٹی فور تھاؤزنڈ سے لے کے وان لیک فورٹی ٹو تھاؤزنڈ تک اس کے بعد فرنس سیکنڈ پوست ہے سبسکر سٹاف نرس کی فرنس یہ لڑکیوں کے لئے ایک بہت بڑا موقع ہے جس کے لئے ٹویلت پاس ہونی چاہیے ان کے لئے جو ہے جنرل ٹی ون پوست ہیں او بی سی فورٹی پوست ہیں ایس ٹوانٹی سکس ایلیون ایس سی سیونٹین اکنامیکلی ویکر سیکشن وان سیونٹی فائی پوست جو ہیں سبسکر کی یہ بہت زیادہ پوست ہیں یہ لڑکیوں کے لئے ہیں سٹاف نرس کے لئے اور اس پوست کے لئے ضرور لڑکیں اپلائی کریں اس کے بعد میں ہیڈ کونس ٹیبل میں ایس آئی میں لڑکوں کی پوست کے بارے میں وہ ڈسکس کر ہوا یہ نہیں کہ صرف لڑکیوں کے لئے پھرنس بات کرتے ہیں اس کے بعد نیکس سب انسپیکٹر ریڈیو گراف ہو اب اس میں آپ کو چاہیے چار پوست جنرل کٹیگری تین پوست او بی سی ون پوست ایس ٹی اور اس کے بعد ایک ٹوٹل آٹھ پوست ہوئی یہ لیول سکس کی پوست ہیں اور اس کے لئے ٹھائٹی فائیو تھوزنڈ سے ٹویلیٹ ٹویل تھوزنڈ تک پیج دی جائے گی فرنس اب ان پوست کی اگر ہم بات کریں اس کے لئے میں پوری ڈسکشن لاس تک بتاتا ہوں کہ اس کے لئے آپ کو چاہیے ٹینتھ پاس آٹھ ویلتھ پاس ہونی چاہیے لیکن سائنس ہونی چاہیے آپ کی آپ سب انسپیکٹر ریڈیو گرافر کے لئے سائنس ہونی چاہیے یا ڈپلاما ہونی چاہیے ریڈیو ڈائیگرانسیس کا فرم دا انسٹوشن آف دی سینٹرل آر سٹیٹ گورنمنٹ سٹیٹ یا سینٹرل گورنمنٹ کی ریڈیو ڈائیگرانسیس انسٹوشن سے آپ کا ڈپلاما ہونی چاہیے اور آپ کی ایج 30 ایرز ہونی چاہیے فرنس یہ سب ہی جتنی بھی پوست ہیں یہ آپ کے لئے موسٹ امپارٹنٹ ہے اب اس کے بعد میں اے ایس آئی کی پوست ایسسٹنٹ ساب انسپیکٹر پرام ایسسٹ کی پوست کی بات کر رہا ہوں یہ بھی بہت زیادہ پوست ہے منس ایٹی فور پوست اس کے لئے 35 جنرل کٹیگری 17 او بی سی 14 ایس ٹی 10 ایس سی کے لئے یہ ساری پوست کی میں آپ کے ساتھ ڈسکرشن کر رہا ہوں جس میں سب سے پہلے اگر بات کی جائے اس کی ساری پیرام ایسسٹ کی اور ایٹ اکنامیکلی ویکر سیکشن کی ہیں ان کے لئے پوست جو ہے پے لیول جو ہے 5 ہے اور 29,000 سے 92,000 کے لئے 12 پاس چاہیے اور پیرام ایسی کا جو ہے ڈپلاما ہونے چاہیے ریکوگنائز انسٹویشن سے اس کے بعد ایسسٹنٹ ساب انسپیکٹر فیزیو تیرپیس دو جنرل کٹیگری کے ہیں چاہیے ویچ سائنس ڈپلاما یا بیچلر آف فیزیو تیرپی تین سال کا ڈپلاما ایسیسنٹ ساب انسپیکٹر جو ہے اس کے لئے جو آپ پوست کی بات کریں ہم وہ ہے لیب آٹری ایسسٹنٹ کی تو اس کے لئے اگر بات کی جائے تو اس میں بھی بہت ساری پوستیں آئی ہیں اب ہیڈ کونسٹیپل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 35 پوست جنرل کی ہیں 25 پوست جو ہیں وہ او بی سی 13 ایسٹی 6 ایسٹی اور 9 اکرامیکل وی کے سیکشن اس کے لئے بھی 12 پاس چاہیے یہ نرسنگ ہونے چاہیے اب ہیڈ کونسٹیپل اے این ایم کے لئے تین جنرل کٹیگری کی پوست ہیں اس کے لئے بھی 12 پاس چاہیے اب ان سب کے لئے جو ہے 18 سے 25 ایر پوست جو ہے یہ جو ہے ہیڈ کونسٹیپل اور کونسٹیپل کے لئے ہیں جو سب انسپیکٹر یا ایسٹسٹنٹ سب انسپیکٹر کے لئے 30 سال کی ایج ریلیکسویشن دی گئی ہے اب ہیڈ کونسٹیپل جو ڈائیلیزیس ٹیکنیشن ہیں ان کے لئے پانچ جنرل انریزرڈ کٹیگری دو آگے جو وہ او بی سی کے ایک ایسٹی اور ان کا پی لیول 25 توجن سے 81,000 ہیڈ کونسٹیپل جونیر ایکسری اسیسٹنٹ اس کے لئے انریزرڈ 35 آگئی 23 جو پوسٹیں او بی سی کی ہیں 12 جو ہیں وہ آگئی اس کی ایسٹی کی اور 5 جو ہیں ایسٹی کی ہیڈ کونسٹیپل لیبارٹری اسیسٹنٹ کے لئے بھی 5 پوسٹیں اس کے لئے بھی آپ کو کیا چاہیے 12 پاس ہونی چاہیے ہیڈ کونسٹیپل الیکٹریشن کے لئے 10 پاس ہونی چاہیے ہیڈ کونسٹیپل سٹیورڈ کے لئے 10 پاس ہونی چاہیے اور مسالہ چی ہیڈ کونسٹیپل کے لئے بھی 10 پاس کوک کے لئے بھی 10 پاس کوک کی 116 پوسٹیں اس کے لئے اپلائی کریں 121 پوسٹ وائی کرمچاری اس کے لئے میٹرک ہونی چاہیے اور اچھی نالجھ ہنے چاہیے ہنڈی انگلیس کی اور لوکل لینگویج میں بات کرنے کا طریقہ ہونے چاہیے آپ دو بھی کے لیے صرف 5 پوسٹ ہیں کونسٹیبل و سی کے لیے میٹرک پاس چاہیے یہ سب ہی جو ہے تیبل وائے کے لیے صرف ایک پوسٹ ہے یہ جتنی بھی ہیں کونسٹیبل کی پوسٹ ہیں آپ سب ہی کے لیے اپلائی کہیے اس میں 10th لیول کی بھی ہیں 12th لیول کی ہیں اور ایون دو گریجویشن لیول کی بھی پوسٹ جو ہے یہ ان کی ریکریٹمنٹ آرڈر دیا ہے لاب ٹیکنکشن ایک ہے ہائیڈ کونسٹیبل ریڈیو گرافر ایک ہے 10 پلیس 2 ہونا چاہیے اب فرنس اس میں یہ بھی دکھایا کہ ویکنسی کین بھی انکریز اور ڈیکریز دیو تو ایڈمیسٹریٹیو ریزنز کہ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے ویکنسی ہو سکتا ہے بڑے بھی جائے یا کم بھی ہو جائے اور یہ جو یو آر اوپر لکھا ہے یہ انریزیرڈ ہے اس میں آپ کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جو پوسٹ اور ٹریڈ کوڈ جو انہوں نے دیا ہے اپنی طرح سے یہ جو پوسٹ ہیں ان سب کے لیے جو پوسٹ ٹریڈ ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ 10% جو ویکنسی انہوں نے رکھی ہے وہ ریزرڈ ہے کہ ان کے لیے ایک سرویس میں ان کے لیے آپ اس میں کیا جو ہے الیجیبلیٹی ہونے چاہیے بندہ سیٹیزن شیپ ہونے چاہیے انڈیا کی یا سبجیکٹ آف نیپال یا بھٹان کا ہونے چاہیے یا ریفیوجی آف اگر ٹی بیٹ ہے تو ایک جنوری 1962 سے پہلے کا ہونے چاہیے اب اس میں کٹیگری ریلاکسیشن کیا ہے ایج ریلاکسیشن انریزیرڈ منس اور اکنامی کے لیے ویکنس ایکشن کے لیے کوئی نہیں ہے اسی کے لیے فائی ویئر اسٹی کے لیے فائی ویئر او بی سی کے لیے تین سال ایک سرویس میں انریزیرڈ ایر جنرل کے لیے بھی تین سال ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ فورٹی یر جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کے امپلائیز کے لیے ہے فورٹی تھری یر جو جنرل کے ہیں فورٹی تھری یر او بی سی کے لیے اور فورٹی فائی ویئر جو ہے ایسٹی کے لیے اب جو کشمیری کنڈی ریر ہے کشمیری پنڈے تاگبر وہ جنرل کٹیگری سے ہے اس کے لیے فائی ویئر ایج ریلاکسیشن ہے جمع کشمیر میں جو ہے نائنٹین ایٹی سے نائنٹین ایٹی نائن میں رہا ہوئے ایٹی ایر ہے جس کی ایسٹی ہے وہ بی سی ہے ساری اور ٹین ایر ہے جس کی ایسٹی ہے یہ جو ہے جمع کشمیر کے جو کشمیری پنڈت ریفیوجی تھے ان کے لیے اب اس کے بعد ریلاکسیشن ہے ایج ریلاکسیشن نائنٹین فورٹی فور کے ریارٹس میں جو کلڈ ہو گئے یا گجرات ریارٹس میں ان کے لیے فائی پرسنٹ ری آکشن ریلیکزیشن رکھی ہوئی ہے اب اس کے بعد فرنڈز اگر ہم بات کریں یہ جتنے بھی رولز انٹر آگلیشن میں سب ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ویڈیو کو ضرور دیکھئے اگر آپ کو بورنگ فیلڈ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ریسٹ کر کے فیلڈ ویڈیو کو دیکھئے فرنڈ اب اس کے بعد فیزیکلی سٹینڈرز کے لیے میں نے آپ کو بتایا اب ہائٹ کی بات کریں وان سیمٹی جو ہے ہونی چاہیے انریزارڈ اکنامیکل ویک سیکشن ایس سی او بی سی گئے اور وان ففتی سیمٹھ جو ہے فیمیل کے لیے ہونی چاہیے چسٹ جو ہے ایٹی سنٹی میٹر ہونی چاہیے اور پانچ پرسنٹ ایکسٹر ایسپینڈ ہونی چاہیے اور فیمیل کے لیے ناٹ اپلیکی بل اب اس کے بعد ریلیکزیشن اب اس کے لیے چاہیے جو ہے ریلیکزیشن ایسٹی کے لیے جو ہے وہ ہے 162 سنٹی میٹر جو ہے ریلیکزیشن جو ہے کس کے لئے چاہیے اسٹی کے لئے اور فی میل کے لئے 150 سنٹی میٹر چاہیے اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہ دوگراز گورکاز ان سب ہی کے لئے 165 رکھی گئی ہے اور آگے جو ہے ٹیسٹ کی بات کی جائے تو ریس ٹیسٹ کے لئے جو ہے 1 کلومیٹر جو ہے 7 منٹ 30 سیکنڈ میں میل کے لئے ہے اور 800 میٹر 800 میٹر 6 منٹ میں فی میل کے لئے نانگ جم کے 3 چانس ملیں گے جو 10 فیٹ کا ہوگا لڑکوں کے لئے اور 6 فیٹ کا لڑکیوں کے لئے high jump کے 3 فیٹ ہوں گے اور یہ 3 چانس اس کے بھی ہوں گے اور اس کے بعد 2.5 سنٹی میٹر جو ہے 3 چانس لڑکوں کے لئے ہوں گے اب یہ جو ہے ریزرویشن جو ہے اسٹی کے لئے بھی ہے اسٹی کے لئے بھی اب اسٹی کے لئے جو ہائٹ چاہیے 162.5 جو ہے سنٹی میٹر لڑکوں کے لئے اور ون فیفٹی سنٹی میٹر لڑکیوں کے لئے ہے اب ریلیزیکشن ریلیکسیشن ان ایسٹی اف آل سٹیٹس ان ہیل پیپلز آر فلوز جیسے ریلیکسیشن جو ہے ایسٹی میں بھی دی گئی ہے آفرنس ویٹ آف میل آف ویٹ جو ہے ہائٹ کے پروپورشنیٹ میں ہونا چاہیے ایس پر میڈیکل سٹینڈرڈ اب جو ہے شیپ اور سب بھی جو ہے دیکھتے ہیں اب اگزام سنٹر کی اگر ہم بات کریں جو اگزام ہوگا دسمبر میں وہ کہاں کہاں ہوگا نیو دلی آہدر آباد گواتی جمہو پریاغ راج اجمیر ناگپور مزفرپور اور پلیمپورہ منت نورت ساؤت ایسٹ ویسٹ سبی کی کونوں میں انڈیا کے جو ہے اگزام ہوں گے اگزامنیشن فی جو ہے دو سو روپے ایکنامیکلی ویکر سیکشن او بی سی جنرل کٹیگری کے لیے اور سو روپے جو ہے ایسٹی کے لیے ہے فری ہے اور ایسٹی کے لیے صرف ہنڈرڈ روپیز ہے پرنٹ اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا نیکس ویڈیو میں کہ اگزام کیسا ہوگا اگزام کی پیٹرن کے ریلیٹڈ ویڈیو کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور جتنا اس کو شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیجئے تھنکس پر واشنگ مائی ویڈیو